اچھا جی ایس بی موووینا پیریڈ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیلڈنگ افیکٹ سیم رہتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ مووو کرو گے پیریڈ میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو انٹر الیکٹرانز ہیں جو میڈل شیل میں جو الیکٹرانز ہیں وہ سیم ہی ہیں سوڈیم میں اگر آپ دیکھ لو تھے ہاں پہ آپ کے پاس میڈل میں کتنے الیکٹرانز ہیں ٹین الیکٹرانز ہیں مگنیشیا میں بھی میڈل شیلز میں ٹین الیکٹرانز ہیں ایلومینیا میں بھی ٹین الیکٹرانز ہیں سیلیکون میں فوس فورسمنٹ سو انٹل آرگون اب یہاں پہ آپ دیکھ لو فرس شیل میں ٹو ہیں اور سیکنڈ شیل میں ایٹ الیکٹرانز ہیں نمبر ایلی ایٹ الیکٹرانز ہیں جو ہی ہیں وہ سیم رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے کہ ایک چیز ہے کہ ایفیکٹیو نیوکلیر چارج بڑھ جاتا ہے ایفیکٹیو نیوکلیر چارج کیا ہوتا ہے کہ نیوکلیس کے اٹریکشن لاشل پہ ہے اب ہو کیا رہا ہے یہاں پہ لاشل میں نمبر اف الیکٹران بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے شیلد افیکٹ سیم ہے لیکن لاشل کی لاشل میں جو الیکٹرانز ہیں ان کی پاور ہیں ان کی اٹریکشن جو ہے نیوکلیس کے لیے بڑھ رہی ہے اب جب ہم موف کریں گے فرم لیفٹ ٹو رائٹ تو ہر لاشل میں ایک الیکٹران جو ہے وہ انکریز ہوتا جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ تھری الیکٹرانز ہو گئے وان ٹو تھری یہاں پہ فور الیکٹرانز ہو گئے لاشل میں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو نیوکلیس ہے بائی موونگ ٹورڈ دی رائٹ سائیڈ آف دی پیریرد زیادہ سٹرانگلی موونگ ٹریک کرے گا لاشل کو اپنی طرف اس کے نتیجے میں یہ ہو گا کہ لاشل جو ہے وہ نیوکلیس سے نزدیک ہو جائے گا اور جو سائز ہے وہ ڈکریز کر جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایز وی آر موونگ فرم لیفٹ ٹو رائٹ نیوکلیس کی گریپ یا نیوکلیس کی اٹریکشن لاشل کے اوپر بڑھ جاتی ہے سب سے کم اٹریکشن سوڈیم کی ہے لاشل الیکٹران پہ اور سب سے زیادہ اٹریکشن آرگون کے نیوکلیس کی ہے اس کے لاشل کے الیکٹ پہ اور اس چیز کو ہم لوگ زیادہ ایف یہاں پہ افیکٹیو نیوکلیر چارج بھی کہتے ہیں سو آلانگ دہ پیریاد زیادہ ایف انکریزز یعنی افیکٹیو نیوکلیر چارج انکریزز آل دو شیلدنگ افیکٹ ریمینز دہ سیم